عمر صاحب ہوں یا میڈم محبوبہ مفتی صاحبہ ہوں گلام نبی ازاد صاحب ہوں الطاف بخاری صاحب ہوں اگر سب مل کے ایک کینڈیڈیٹ بھی اتاریں گے نا اس کی بھی زمانت انتناغ رجوری پنچ کی عوام اس کی بھی زمانت اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ کی زبط ہوگی کیوں بات موترم یا الطاف صاحب یا میڈم محبوبہ مفتی صاحبہ کی نہیں ہے میں پرسنلی سب کی عزت کرتا ہوں میں موترم یا الطاف صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں دل سے عزت کرتا ہوں ایک بار جب میں امیلے تھا اور حسیب دھرابو صاحب فائنینس منسٹر تھے ایک نہر کا پروجیکٹ جو کنگن جو جہاں سے میا الطاف صاحب ہیں وہاں سے ایک پروجیکٹ جس کا نام پرہوم موترم یا بشیر صاحب کے نام وہ پروجیکٹ اس نہر کا رکھا گیا تھا اس کا نام بدل دیا گیا اور جب اس کی خبر مجھے لگی اور اس کی خبر لگتے ہی میں نے اسمبلی کے اندر اٹھ کے یہ کہا دھرابو صاحب کو کہ موترم یا بشیر صاحب ایک بہت مایناس شخصیت کے مالک ہیں اور ان کا نام نہیں بدلنا چاہیے اس وقت موترم میاں الطاف صاحب جو کی اس وقت اسمبلی میں موجود تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے زبردست تعریف کی تھی میری اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ جو شخص ہے اس شخص کی میں قدر کرتا ہوں یہ انصاف پسند اور انسانیت پسند شخص ہے اور میاں الطاف صاحب اپنی سیٹ سے اٹھے تھے اور انہوں نے آکے میری پیٹ تھپ تھپ آئی تھی اسمبلی کے اندر میں سب کی عزت کرتا ہوں اور لیکن 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 یہ مقابلہ میاں الطاف صاحب کیا کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے یہ مقابلہ نیشنل کانفرنس ہے غلطی کرے نیشنل کانفرنس گجر بکروال قبیلے کے بچوں کو زبا کرے نیشنل کانفرنس کے حکمران چیف منیسٹر پہاڑی قبیلے پہاڑی قبیلے کے بچوں کو زبا کرے نیشنل کانفرنس کے چیف منیسٹر گجر بکروال قبیلے کے بچوں کو زبا کرے نیشنل کانفرنس کے چیف منسٹر گجر بکروال اور پہاڑی قبیلے کے بچوں کو زبا کرے کانگریس کے چیف منسٹر اور اس کا خامیازہ بھرے میاں علتاب صاحب یہ نیشنل کانفرنس کے ایک بڑی چال ہے نیشنل کانفرنس کے پاس یہاں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا اور انہوں نے زبردستی زبردستی میں علتاب صاحب کو مجبور کیا